پچھلے اپیسوڈ میں آپ سب نہیں دیکھا جب فرینکلین سٹاک مینزن سے باہر نکل کے دیکھتا ہے تو ٹونی سٹاک کی باڈی جل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد سارے وینجرز کی باڈی جلنے لگتی ہے تب ہی فرینکلین آکے ان کو بتاتا ہے کہ یہ کسی طرح کا الیوزن ہے اور ان کو یہ بات سوچنے سے بند کرنا ہوگا تب ہی فرینکلین آتا ہے اور آکے ریڈ ہلک کو مارتا ہے جس سے کہ وہ ٹرچر کے پوچھ پائے کہ ٹونی سٹاک کی ڈیڈ باڈی کو کہاں رکھا گیا ہے اور گارڈ آف وار کا پلینٹ ہے کونسا تب ہی ریڈ ہلک بتاتا ہے کہ گارڈ آف وار کو ہرانے کا صرف ایک راستہ ہے وہ ہے صرف کریٹوس تب ہی فرینکلین جاتا ہے اور گارڈ آف وار کے پلینٹ میں جانے کیلئے وہ ریڈ ہلک کے چیلوں کو مار کر ان سے ایک مشین چھرانے کے علانے کیلئے ان کو پیٹتا ہے اور وہ مشین لے کر فائنلی سٹاک ونزن آ جاتا ہے اور اب آگے تو ٹھیک ہے گائز ہماری مشین ریڈی ہو چکی ہے اب سمیں آگیا ہے ٹونی سٹاک کو فائنڈ کرنے کا کہ کونسے ورلڈ میں گارڈ آف وار ایریز نے اسے رکھا ہوا ہے تو گائز چلو اب ابھی کے ابھی ہم اس مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سوٹ پہنتے ہیں اور یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو میں بس امید کرتا ہوں آپ سے بھی ویڈیو کو لائک کریں گے مجھے سپورٹ کرنے کے لئے کیونکہ آپ سبی کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرو اور چین کو سبسکرائب جیسے آپ یہ کریں گے ہماری مشین سٹارٹ ہو جائے گی اور مجھے یہ ٹونی سٹا کے پاس مجھے دے گی پلیز چل دی کر دو آج لو کر دو رہے بچو کر دو اوٹین کی قسم کر دو کر دو تو گائز سمیہ آ چکا ہے اس مشین کو سٹارٹ کرنے کا تو یہاں پر مشین سٹارٹ ہو گئی ہے مجھے لے کر جاری ہے اس پرانیٹ پہ جہاں پہ میرا ٹونی سٹا آکے یا پھر زندہ یا دیڈ بوڈی مجھے نہیں پتا لیکن میں ٹونی سٹا کے باس پس پہنچنے ہی والا ہوں ایسے مارتو الگ ورلڈ میں ہے ایک منٹ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے یہ تین پوٹل ہیں گائز اس کا مطلب مجھے ان دین پوٹل میں سے کوئی ایک پوٹل چوز کرنا ہے کیونکہ یہ ورلڈ گلیچ ٹائپ کا لگ رہا ہے مجھے اس لئے اس ورلڈ میں ساید کچھ اگزیز نہیں کرتا ای باب رہا رہا ہے مجھے میری سمجھ نہیں آرہا اس دنیا میں میری منٹالیٹی میری کونشنس سے کام نہیں کر رہی ہے اس لئے مجھے کچھ بھی دکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے گائز سب سے پہلے ہم بیچ والا پوٹل یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے تو چل دی اب میں پہنچنے والا ہوں ون ٹو اور یہ تھری تو گائز یہ کہاں پر آ گیا میں ایک منٹ میں تو کسی دوسرے ورلڈ میں آ چکا ہوں یہاں پر مجھے صرف سمندر دکھ رہا ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ٹونی سٹاک کہاں پر ہے ارے فرانکلین بچا مجھے ارے ٹونی سٹاک یہ رہا ارے کیا بات ہے گائز اس میں ٹونی سٹا کے پاس آ گیا ییس اب میں تو یہ بچا کے لے جاؤں گا تو جندہ مت کر فرانکلین تو بہت برا ہے بھائی تو نے دیر کر دی مجھے بچانے میں اب میں نہیں بچ پاؤں گا کیا بول رہا ہے یار ایسے مت بول رہے نہیں یہ کیا ہو سکتا ہے ارے نہیں دوستو ٹونی سٹاک یہ کیا ہو گیا اس کو ارے میرے پاس ہوتی تو بھٹ کیسے گیا ارے دوستو مجھے لگ رہے ٹونی سٹاک ابھی بھی زندہ ہو سکتا ہے کام کرتا ہوں میں اس کو سی پیادے نہیں کچھ کرتا ہوں اس کی باڈی پوری چل رہی ہے ارے نہیں دوستو پلکز ایک کام کرو کومنٹ میں جلدی سائرن میں نوپی لکھو آپ سب کو کرنا ہوگا پلیز اٹھ جا بھائی اٹھ جانا پلیز اٹھ جا میں تیرے بدلے اپنی جان دے دوں گا لیکن تجھے ضرور زندہ کر لوں گا پلیز ایک بار ہو جائے کام آن کام آن ٹونی سٹاک اٹھ جانا ایک میٹ گائز تین پورٹل تھے اس میں سے ایک پورٹل میں ٹونی سٹاک مر گیا اس کا مطلب باقی پورٹل بھی اگر میں یوز کر کے دیکھوں تو شاید وہاں کے ٹونی سٹاک کو میں بچھا لوں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ریل ہے ایلوزن اب تو میں بہت ساتا کنفیوز ہو گیا ہوں چلو کوئی نہیں ہم دوسرا پورٹل ٹرائی کر نگوش کرتے ہیں یہاں پہ میں سوٹ پہن لیا یہ دوسرا پورٹل کھل چکا ہے ہم میں اس کا یوز کر کے دوسرے ورل میں جا رہا ہوں بس میں امید کرتا ہوں وہاں والے ٹونی سٹاک کو میں بچھا لوں گا تو گائز میں میں نکلنے والا ہوں یہ کہاں میں اس کے اندر ارے باپر ابھی تک تو کچھ ہو نہیں رہا ارے مجھے بہت دے پلیز ٹونی سٹاک کے پاس پلیز پلیز بچھ دے ارے رے یہ کس طرح کے ورلڈ میں آ گیا یہ تو کسی طرح کا مجھے گرین ورلڈ لگتا ہے یہاں پہ ساری چیزیں موسیلی گرین ہی ہیں اب جلدی جلدی جاتا ہوں اور میں ٹونی سٹاک کو ڈھونڈ نکال لوں گا ٹونی کہا پر ہے تو ایک منٹ فورا ارے یہ نا آو آو فرنکلین آو سب بڑیا ارے بھائی ایک منٹ ایسے بات ہے کیوں کر رہا ہے تم اسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے میں میں تو یہی رہتا ہوں اور تو مجھے جانتا کیسے نہیں میں تو تجھے نہیں جانتا بس ایسی بس تیرا نام سوچا کتنا نام فرنکلین ہوگا تو میں ہی لے لیا کیا بولے جا رہا ہے سٹاک تو ایسی بات مت کر پلیز میرے ساتھ گھر چل کون سا گھر یہ میرا گھر ہی ہے ارے نہیں تیرا گھر دیا ریل گھر تو ٹونی سٹاک ہے تو آئرن مین ہے تیرا سٹاک مینس لاؤس سینٹوس میں نیو یاک میں ہے کیا بولے جا رہا ہے تو پاگل آگل ہے کیا اے نکلنے آسے نہیں تمہیں اپنے باس کو بلا لوں گا تیرا باس کون ہے ابھی ہے چل پلیز میرے ساتھ چل لے گائز یہ ہو کہہ رہا ہے اس کو ایک منٹ گائز یہ کون ہے اتنا بڑے موہ والا حلک شب کو مار دوں گا لے لو اور لے لو ارے نہیں دوستو یہ کیا یہ اتنا بڑے موہ والا حلک کاؤں سے آگئے ارے اپرے اس نے تو میری حالت خراب کر دی چھوڑ دے پلیز ٹونی کو چھوڑ دے آہ بچا ہو مجھے ارے ٹونی مت دیو بچا لوں گا یہ لے ٹونی تو مرے گا نہیں گائز یہ ٹونی سٹاک کو مار دے گا پلیز میری مندل کرو ارے نہیں گائز یہ کیا ہو رہا ہے ہا 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 ٹونی ٹاٹ ملے رہا ارے نہیں دوستو اس نے ٹونی سٹاک کو بہت بری طرح سے پیٹا اور اس کی حال خراب کر دی اور میں بھی ٹھیک سے نیوٹ پارا میری حال خراب ہو گئی ہے ارے لے مل گیا ٹونی ٹاٹ ٹلو ٹیٹ ہے میں نے ٹو مال دیا اب ڈلڈی ڈلڈی آٹے ٹاٹا ہوں میلا کام دھوٹو کا ہے اس نے کس طرح کا کریچر تھا اتنے بڑے مو والا حل میں نے پہلی بار دیکھا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا سٹاک کہا پڑے تو ارے نہیں دوستو یہ کیا ارے نہیں یہ وہاں سٹاک بھی مر گیا بھائی اس کوئی امید نہیں بچی مجھے نہیں لگ رہا کاش میرے پاس کوئی اپشن ہوتا کہ میں اپنی جان دے کے اپنے سٹاک کو بچاتا تو میں اس کو ضرور بچا پاتا اب کیا کروں دوستو مجھے سمجھ نہیں آرہا اور میں ایک کام کرتا ہوں میں تیسرے پورٹل میں خود نہیں جا رہا میں اپنے ایک ڈرون کو بھیج رہا ہوں میں اپنے ڈرون سے دیکھوں گا کہ وہاں والا ٹوری سٹاک کیا کر رہا ہے مجھے تیسرے سٹاک پورٹل والے سٹاک کو تو بچا رہا ہوں گا اس لئے گائز میں ابھی کے بھی اپنے پورٹل کو بھیجتا ہوں ارے گائز ایک منٹس پورٹل میں کیا دیکھتا چل رہی ہے یہاں تو میں نے اپنے ڈرون سے چیک کر رہا ہوں دیکھئے یہاں تو آلیڈی دنیا تباہ ہو گئی ہے ایک منٹ یہ کیا یہاں تو سم مر گئے ہیں یہاں تو میں بھی مر گیا ہوں یہ دیکھئے یہ تو میں ہی ہوں ارے نہیں یہ کونسی آلٹرنیٹ ریالیڈی ہے ارے نہیں اور ایک منٹ ساخصات میں ڈاکٹر اسٹرینج تھا اور سم مر گئے ہیں ارے آر یہ چل گیا رہا ہے دوستو کچھ تو گھر پڑ ہوئی ہے یہاں پر اس کا مطلب اس ورل میں جانا میرے لئے خطرناک ہوگا بہت زیادہ اس لئے میں یہاں جانگا نہیں بلکل بھی یہاں تو سب کچھ مر گیا سب ختم ہو گیا میں یہاں بلکل بھی نہیں جاؤں گا ارے بہت پر اتنا خطرناک لازارہ اسٹرینج بھی تباہ اس میں بڑے بڑے میٹی آرز گر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جسے چاند کی ٹکڑے ہماری دھرتی پیا کے گر رہے ہوں ارے نہیں دوستو کیا یہ حالت ہو رہی ہے پرتوی کی ٹھیک ہے میں اس ورلڈ میں نہیں جاؤں گا اب میں کیا کروں کہاں جاؤں مجھے سمجھ نہیں آرہا ٹونی سٹرک کاش بھائی تو زندہ ہوتا ارے آج شلو کوئی نہیں گائز اب مجھے واپس جانا ہوگا کوئی اور پلان سوچنا ہوگا پلال میں سوٹ کو پہن لیتا ہوں اب میں اپنی دنیا واپس کیسے جاؤں مجھے سٹرک کو بچانے کے لیے کوئی چھوہ طریقہ ڈھونڈنا ہوگا اس کی ریال باڈی کو ڈھونڈنا ہوگا جلدی چلدی ہم یہاں سے نکلتے ہیں ابھی کے ابھی ایک منٹ یہ کیا گائز یہ ٹونی سٹرک کون ہے ارے مجھلیز مجھے بچا لے رینکلنگ کانا جا رہا ہے ارے نہیں 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 ایک منٹ وہ ریال نہیں ہے وہ فیک ہے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں ایک منٹ یہ والا ریال ہے نہیں یہ ریال ہے وہ ریال ہے کوئی مجھے بتائے گا تباقل انسان تجھے دیکھ نہیں رہا ہے یہ ہوا میں چل رہا ہے یہ ہوا میں نہیں چل رہا آگ میں چل رہا ہے یہی ریال سٹرک ہے کیا مطلب یہ ہیلتھ کی آگ میں چل رہا ہے ایک دن یہ میرا غلام بنے گا نہیں تو زندگی پر ایٹرنل لائف کے لیے چلتا رہے گا نہیں اس کا مطلب تو میرے ڈونی سٹرک کو اتنی بری طرح سے درد پہنچا رہے نہیں بھائی میں مر نہیں سکتا لیکن ساتھ کارک کو فیل ضرور کر سکتا ہوں میں بہت بری طرح سے جل رہا ہوں میں اس کا غلام نہیں بنوں گا پلیز مجھے فرینکلین یہاں سے نکال لے کسی بیالات میں ہاں بھائی میں تجھے بچا لوں گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ایریز میں کریٹوس کو بلا گے لاؤں گا کیا بولا تنے ارے بہت پر گائیز ایک منٹ کریٹوس کا نام لیتی اس میں تنا غصہ کاؤں سے آگیا ارے بس میں تھے ایسی مزاق کر رہا تھا بکواس بند کر گیڑے آہ میرے سے لڑا کے ارے نہیں میں لڑا نہیں چاہتا آپ سے آپ تو بہت خطرناک ہیں ارے گائیز ایریز تو میری بینٹ بچا دے گا کاش کرے توش یہاں ہوتا ارے چھوڑ دیں مجھے چھوڑ میں دوست کو اس کی تو میں نے بینٹ بچا دی یہ 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 کیا کرنے چاہ رہا ہے میرے ساتھ دائی آہ Klakwardhi کہاں گیا وہ رہا سامنے آہ نہیں میں نہیں آوں گا مجھا رہا ہوں یا اسے میں سٹرہ کو بچانے آوں گا ایک نا دن تو دیکھ رہے نا اب میں تجھے پتہ کر لیا جب کون سے بینٹ بروہتا ہے میں اپنے بینٹ سوچ کرتا رہتا ہوں تو مجھے دھونtober نہیں پائے گا چھوڑ مجھے تو میں تجھے دھونج لوں گا میں اس پار دھونڈا تو آگے بھی دھونج لوں گا نہیں گائز اس نے میرا سوٹ توڑ دیا اب میں اپنے سوٹ کو پہن کر واپس کیسے جاؤں گا نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا اچھی بات اس پرینٹ پہ میں سانس لے پا رہا ہے یہ کیا یہ میں تو اپنی دنیا میں واپس آگیا اس نے میرے سوٹ کو برباد کر دیا گائز اب کیا میں نے تنی مہنس سے وہ سوٹ بنایا تھا اب کیا کریں گے ہم سمجھ نہیں آرہا میں سٹرینج کے پاس جاتا ہوں سمجھ آگیا ہے گائز اس ٹونی سٹرینج کا ہلٹی میٹ سوٹ نکال لے گا میں نے سوچا تھا میں اس کو کبھی یوز نہیں کروں گا کیونکہ وہ اسٹرینج کا سپیشل ایڈیشن تھا لیکن اب کیا کروں مجھے یوز کرنا ہی پڑے گا آرہ کیا ہوگی تبکہ ٹھیک ہے نا حلک پھوڑے گا جلدی بتا اوڈین کی قسم کیا ہوا مجھے ٹونی سٹرینج مل گیا رینیل والا اصل میں اس کو گوڈ آف واریریز ہلکی آگ میں جلا رہا ہے جب تک ٹونی سٹرینج اس کا غلامی بنے گا وہ اس کو جلا تا رہے گا ٹونی سٹرینج مرے گا تو نہیں لیکن درد لگاتار فیل کرتا رہے گا تم سوچ سکتے ہو آگ میں جلنا لگاتار کتنا برا ہو سکتا ہے ایسے صحیح بول رہے ہیں تم بہت کتنک دور جی رہے ہیں تو ٹھیک ہے گائز اب سے ہمیں آ چکا ہے ایلٹیمیٹ ایڈیشن والا آئیر من کا سوٹ نکال لے گا تم لوگ یہیں رکھو میں ابھی کے ابھی نیچے جاتا ہوں تو میں ابھی کے ابھی نکالتا ہوں اپنا سوٹ کہاں پر ہے اے رہی رہا تو دیکھئے گائز جی رہا میرا اس کا ہے بلو ٹائپ کا جو کی بہت زیادہ کمال کا کمبینیشن ایوریجن سے بنا آئیرن مین ہے یہ تو دوستو اب جلدی سے میں اس کو یہی پر اور زیادہ اپگریٹ کرنے کے لیے ریپائر کروں گا کیونکہ ٹونی سٹاک نے اس میں کچھ کام دورا چھوڑ دیا تھا تو یہاں پر اس کے آخر ایکٹر کو مجھے چارج اپ کرنے کے لیے یہ کچھ موڈیفیکیشن کرنی ہوگی میں وصوئی کر رہا ہوں اس کو پہن کر ساتھ ساتھ میں میں اس میں الٹیمیشن مشین کا بیلڈ بھی کر رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ اوش مشین کے تھرو میں آٹومیٹکلی کہیں بھی کسی بھی ورلڈ میں ٹیلیپورٹ کر سکتا ہوں پھر اس کے لیے مجھے دوسری مشین یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو دیکھئے میں نے اس کا لوگ اور زیادہ چینز کر دیا ہے کتنا زیادہ خدرناک لگ رہا ہے تو دوستو میں نے اس کو سن گوکو ٹائپ کا آئرمن بنا دیا ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ اب چلو جلدی جلدی چلتے ہیں اور جا کر بینڈ بجاتے ہیں اس گارڈ آف وار ایریز کی اور اپنے بھائی کو بچاتے ہیں سب گائز دیکھئے میں نے اپنے سوٹس کو ریپیر کر لیا ہے سب کو ہلک پھوڑے گا اب چھپ کرو تم لوگ بکواز بند کرو اوڈین کی قسم میں تری سوٹ چلو نہیں تو یہاں کا دھیان رکھ تم لوگوں کو اس دنیا کا بھی دھیان رکھنا ہے تم چندہ مت کرو سٹاک منسلن کو اور ساری چیزوں کو میں بچا لوں گا بس تم اس دنیا کو سیف رگو ٹھیک ہے اب کھڑے مت رہو یہاں پر جا کے بچاؤ ان کو اوکے سو مجھ گئے ہم لوگ تو گائز چلو جلدی چلتے ہیں اب دیکھو میں پورٹل کا یوز کروں گا اپنی سوٹ کا یوز کر کے اور ساتھ ساتھ میں پہنچ چکا سیدھا ٹولی سٹاک کے پاس تو ٹھیک ہے میں یہاں سے نکل دا ہوں ٹھیک ہے بچے کیا کر رہا ہے ڈاکٹر سٹرنج تو دوستو جہاں پر میں نکلنے والا ہوں سامنے سے ہٹو پلیز مجھے جانا ہوگا ٹھیک ہے نا تو گائز یہاں پہ میں نے پورٹل سٹارٹ کر دیا ہے اگلے کچھ ہی سیکنڈ میں میں آسا نکل جاؤں گا وان ٹو اور یہ تھری یہ کون سے ورلڈ میں آ گیا میں ایک منٹ یہ سامنے کون ہے یہ کیا ہے گائز یہ یلو یلو ٹائپ کے ایک منٹ یہ تو میرے کلون ٹائپ لگ رہے ہیں نہیں ہے میرے کلون نہیں ہے ارے باپری یہ کیا ہے ارے یہ کونسی چیز ہے کس طرح کے بلہ ہے دوستو کون سے پلینٹ میں آ گیا میں مجھے پتہ بھی نہیں ہے ابھی مجھے سوٹ کی پاؤس کو ٹھیک سے یوز کرنا نہیں آتا یہ تو کوئی ایلین بلی لگ رہی ہے دوستو کس طرح کے بلیاں ہیں یار یہ کتنی خطرناک لگ رہی ہیں دیکھئے تو ایک بار ان کو ارے باپری بہتی دینجرس ٹائپ ہیں یہ بلیاں تو کہو ہی نہیں میں انلس وقت سے درتا نہیں ہوں اب جلدی ایک کام کرتا ہوں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کا گوڈ آف وار ایریز کہاں پر ہے نہیں تو ان کو مار دوں گا میں ارے واہ گائز ایک ہی بار میں ان کی بینڈ بجا دی میں نے بہتی بڑیا مزا ہی آگیا ان کو پیٹ کر کے چلو اب جلدی جلدی جلتے ہیں جلدی بتاؤ کہاں پر ہے ارے گائز دیکھیں میری پاورز کتنی خطرناک ہیں یہ 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 لے ارے مزا ہی آگیا میرا پرپل والا سٹون کتنی کمال کا ہے بہتی بڑیا ان پاورز کا یوز کر کے شاید میں گوڈ آف وار ایریز سے کچھ ٹائم دلال پاؤں گا جیسے کہ سٹاک کو بچا لوں اور خود کی جان گوا دوں گائز ہاں بالکل میں تیار ہوں اپنی جان دینے کے لیے لیکن میں سٹاک کو کسی بھی حالت میں بچا کر رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ابھی کہ ابھی ہم اپنے سٹاک کے پاس چل رہے ہیں اور بہت ہی سپیڈ میں جاؤں گا میں یہاں پر اور یہ 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 فائنلی دوستو میں سٹاک کے پاس پہنچ گیا ٹائم ٹرائول کر کے ایک منٹ گائز یہاں پر دو آو دیکھو تو کون ہے یہ تو ورلڈ کلیکٹر سوپرمین ہے اور یہاں پر ورلڈ کلیکٹر سوپرمین کا ایک وفتار بھی کھڑا ہے جس کو وار بولتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہمارے سٹاک مینسن والے مالک کی سٹاک کی بوڈی اور ساتھ ساتھ میں اس کی سول بھی ہے فرنکلین پلیز مجھے بچا لے جل سے جل تجھ انتھا مات کر متیجے بچا لوں گا آو تو بچائے گا تیرے بس کی کچھ بھی نہیں ہے گائز یہ ورلڈ کلیکٹر کچھ زیادہ گلو نہیں کر رہا ہے ہم پر بہت ہو گیا تم لوگوں نے میری پاور دیکھی گا ہے آگائز اب سمجھ آگیا ہے اپنے سٹاک کو بچانے کا چھے اس کے لیے مجھے اپنی جان کیوں نہ گوارن پڑے کیا بولا جا رہا ہے فرنکلین تو اپنی جان کو گوائے گا بلکل بھائی تیرے لیے میں کچھ بھی کروں گا میں نے اپنی پاور سیکٹیویٹ کر دیا آجا ورلڈ کلیکٹر زیادہ مجھا دا ہوں آو تو ہم مزا آئے گا